اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ لوڈ سیلیکشن کیا ہے اور سیف سیلیکشن کیا ہے اگر آپ لوگ اڈو فوٹوشاپ میں کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ سیلیکشن میں کافی ماسٹر ہیں اور آپ لوگ کافی بڑی بڑی سیلیکشنز جو ہیں وہ ان کو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ابجیکٹ کو کرتے ہیں یا پھر اس کے اندر آپ لوگ کچھ چینجنگ کرتے ہیں کلر کی، لائٹنگ کی، برائٹنس کی تو وہ جو سیلیکشن آپ نے کی ہے جو سیریہ پہ آپ لوگ کوئی بھی ایفیکٹ اس کو اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس سیلیکشن کو تھوڑی دیرے کے لیے ڈی سیلیکٹ کر دیں اور اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کریں یا پھر اسی ایمیج کے دوسرے پارٹ میں کام کریں اور اس کے بعد آپ لوگ وہ سیلیکشن دوبارہ لے لیں اور دوبارہ اس سیلیکشن میں کام کرنا شروع کر دیں نارملی تو یہ بہت لمبا پرسیجر نظر آتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ ایک سیلیکشن لیتے ہیں اور ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو ختم کیا جائے تاکہ اگر سیلیکشن ڈی سیلیکٹ ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو کنٹرول زیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہمارا ایک سٹپ جو ہے وانڈو بھی ہوگا اور اس کے علاوہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جو اتنی بڑی سیلیکشن لی ہے اس کو دی سیلیکٹ کریں تو آج ہم لوگ اسی کے لیے لوڈ سیلیکشن اور سیف سیلیکشن کے بارے میں پڑیں گے سیف سیلیکشن یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی بڑی سیلیکشن کو لیتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے پین ٹول کی کروپنگ کی ہے اور ہم لوگوں نے دی ویڈی ٹو میں ہم لوگوں نے پین ٹول سے کروپنگ کی ہے اور ہم لوگوں نے ڈی ویڈی ٹو میں پراپرلی ایک سیلیکشن کے بارے میں تیٹرول پڑھا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے پینٹ ٹول سے بات بنایا ہے اور اس کے مدد کی سیلیکشن کی ہے تو وہ کافی لمبی ویڈیو ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں سیلیکشن کے بارے میں کہ ہم لوگ کس نام سیلیکشن کو راؤنڈ کر سکتے ہیں اور کس نام اس کو سٹریٹ لائنز بنا سکتے ہیں اگر میں اس سیلیکشن کو سیف کرلوں گا تو نیکس ٹیم اگر مجھے اس کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو دوبارہ سو ورہاں اپنے لیزو ٹول کا یہاں پر استعمال کروں گا فوڈشاپ میں اور میں یہاں سے ایک سیلیکشن لوں گا سومتھنگ لائک دیس اب میں اپنے مین مینو میں سے سلیکٹ میں جاؤں گا اور سب سے جو لاسٹ اپشن ہے میرے پاس فوڈشاپ سی ایسری میں وہ ہے سیو سیلیکشن میں اس کو کلک کروں گا اور میں سامنہیں یہاں پہ سیلیکشن کا ایک باکس سو بڑھوں گا تو میں یہاں پہ مینچن کروں گا کہ جو سیلیکشن میں سیف کر رہا ہوں وہ انٹائٹل ون کی ہے کیونکہ میں نے اس وقت اس فائل کو بھی تک کوئی ٹائٹل نہیں دی جائے اس کو میں نے سیف نہیں کیا اس کو اس کو انٹائٹل ون اور یہ ایک نیو چینل بنے گا اور اس کا نام ہوگا راو سیلیکشن اور اپنے کیبورڈ سے میں کنٹرول ڈ کو بریس کروں گا یا پھر میں سیلیکٹ سے دی سیلیکٹ بھی کر سکتا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں اور میں اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں نے کچھ بھی ڈرائنگ بنائی ہے یا پھر اینیتھنگ اور مجھے اپوز سلیکشن ہے وہ مجھے دوبارہ چاہیے سو وارہ میں دوبارہ سلیکٹ میں جاؤں گا یہاں ہمارا سلیکٹ لوڈ سلیکشن میں لوڈ سلیکشن میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں ہماری ایک سلیکشن ہے جو کہ رو سلیکشن ہے چینل رو سلیکشن میں اس کو سلیکٹ کروں گا یہاں ہمارا ہمارا پرس اوکے تو یہ وہ ہماری سلیکشن ہے جو کہ ہم لوگوں نے پہلے لی تھی کنٹرول دی ٹوڈی سلیک اور میں یہاں پہ دوبارہ ایک اور سلیکشن ہوں گا اور میں اس کو بھی سیف کروں گا اور ایک نیو سلیکشن ہوگی یہ رو سلیکشن کے اندر نہیں ہے یہ نیو سلیکشن ہے اور اس کا نام ne بہت کی خ conjoint کی ایک اس نے قدیشن کا جاب ایک لوگ رو سلیکشن کے اندر نہیں ہے یہ رو سلیکشن strong سکتا اس لکھے تو ، میں کنٹرول دی ٹوڈی سلیکشن کے وقی کنٹرول Karma کر سکتا ہوں اور میں اس کوار ihre علا Burnerشن petals کنٹرول سکتا ہوں تم پہ میں ہوں پہ اپنے کسی رو سلیکشن کے میں میں سکتا ہوں وہ کر سلیکشن اور میں دوارہ لیا سلیکشن میں جاؤں گا and like this you can save your selection آپ اپنی selection جو ہے کہ اس کو save کر سکتے ہیں اور دبار اس کو load کر سکتے ہیں جس is just a simple tutorial about load and save your selection